بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی اللہ سارے مومنین مومنات کو کربلا شام دلہار بڑھاو اللہ ہی بارگاہ کتا ظہور قائم آباد فرمائے آباد انہ سارے دعا ما دی قبولیت وستیک مل کے سلوات تلاوت فرمائے اللہ ہم سلی علیہ محمد شباہ نظر بارش میں دینوں کی سجدہ جمعہ حسین آیا خدا کی کتھم خدا کی حضرت کو بتانے حسین آیا لبے یا حسین لبے یا حسین اجازت دوستان مخترم سہرائے جی بابا نوکر بڑھا سہرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے بھائی جان دعا پھر میں سکتے ہیں سہرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے نہرے فرات دور ہے کوسر قریب ہے بھائی جان دوستان مخترم بابا شاہ دعا پھر میں سکتے ہیں بسم اللہ میں نقشہ عجیب ہے سہرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے نہرے فرات دور ہے کوسر قریب ہے میں چند نقشہ عجیب ہے میں چند نقشہ عجیب ہے کربلا چوہے ہیں میرا دل کر دے بابی اندہ حکمی خالی نہ جاوے تو کوئی تھوڑی دیر میں کربلا سنا ماں جاکو ہوئے جاکو ہوئے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مر دیکھے جاکو ہوئے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مر دیکھے جیرا آہدہِ خالق نی ملدہ سنجیر دا ماتم کردے بچھی بچھلے جین گئے بچھلے جینت نقشہ Shawin بچھلے جینت نقشہ عجیب ہے جاکو ہوئےbar طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مر دیکھے جیرہ آدھا خالق نہیں ملدہ زنجیر دا ماتم کر دیکھے جیرہ میرے بادشاہ پلا شنو جیرہ کوئے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مر دیکھے جیرہ آدھا خالق نہیں ملدہ زنجیر دا ماتم کر دیکھے جیرہ میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام دے مرتجیز دے قدمینہ کربلا دی سرزمین دے تو اے ای میں کم بھی ہے زمین تیادی ہے جلدی گزرو میں امن دی جا نہیں شبیر فرمینر گزر کے ونڈا ہوندہ تا آہاں کے اوہاں بابا شاہ دعا فرمینر سو مالک سائے قائم رکھے بزرکانے سائے زمین آدھ یہ کس غارت سے آئے ہو بادشاہ فرمینر خرید کرے سو زمینہ دی ہے تاروف ہی نہیں میں کچھ جان دے ہو میں کیری زمینہ شبیر فرمینر میں امامہ میں جان نہ جو کوئی بھول ہوئی تا تو اپنا تاروف کرا حسین اپنا چاہ کرے سی فردوس یہ پاکستان دی نظم دے دو مصرے پڑھ دا زمینہ کربلا دا تاروف اگلی نظم دے دو مصرے امام حسین دا جواب زمینہ کربلا بولی زمینہ دی ہے حقیقت اپنی جتاوتے کو متا تو سمجھے امن دی جاہاں نہ جھوک این جاہتے بن مسافر میں کربلا ہاں میں کربلا ہاں ہون شبیر بولن حضور فرمایا مختصر کر میں ازلوں ماندے دلی دا چائنہ زمین کربل سنان میں کون تو کربلا ہاں تمہیں حسینہ بسم اللہ حضور فرمایا مختصر کر میں ازلوں ماندے دلی دا چائنہ زمین کربل سنان میں کون تو کربلا ہاں تمہیں حسینہ زمینہ دیے کتوں آئے ہو تو آدھے امام دا مقصد جائے کیری غرد گھل کے آئے ہو شبیر فرمایاں گھروں حرم دو حرم تو کہہ دو آیا ہاں دلویچ اے مت کے مت تھے سفیدی اولاد جاں اکھی دیکھ سگدیاں نئی کے آرش کی تھے زمین دو دیکھے فرمنن تکوں مو اللہ بڑا انہاں کون دکھا منا ہے جو آرش کی تھے ہائے 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 بہنی ارشاد پتر حسین میں باعث فخر والدینہ زمین کربل سنان میں کون تو کربلا ہاں تمہیں حسینہ بہنی اکسیہ جی بنی اصد لوگ ہیں انہاں آکے اصد تو انہی منت کرے سو نہ کرو خرید یہ جی میں خاک دیکھ رہے ہو یہ صدیہ تو خاک ہے انہیں خاک رہنے ہیں این خاک تے عبادی دا تصور ہی نہیں پاک شاہ مردان علیہ و میرے امام کربلا دی خاک تے ہاتھ رکھے انہاں دے پاسے ڈیک کے فرمنن افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا ہائے ہائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انہیں کربلا دی خواب تے ہاتھ رکھے میرے بادشاہ فرمنن افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرا خدا بننے تو دو مزار یا مجھ غریب کا پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کے بریان جو صف نہ ہوگا پر یہیں بازار ہوئے گا زمار آئیں گے میرا دربار ہوئے گا میرمانی ہی کو زیادہ بھی کھل گے تھوڑا جہاں آواز کھلو ہی کو گھڑا گا میرمانی بھئی کربلا 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 یا علی کربلا کربلا ایک ایسی نگری جلے امام صلی اللہ علیہ السلام دے روزے دے گمت دے دید پوے یا ذری کو پہلا پوسہ دے اندھے بعد جو دعا منسو اتھائی قبول تھی سی سارے کافلے چک زوار ہیں پچھلے ہفتے جنادہ الہی بھی ٹھو سنے میں اسے کافلے چاہم سارے لیے دے علاقے دے مولانا مریض سینڈ ڈوگر دے نواسے ہیں یہ میں سرکار دے ذریع تے گئے ہیں پہلی زواری انہوں نے واپس ہیں میں باہروں اندر ویندہ پی ہوں میں کوئا کہنے سیدہ میں امام سینڈی ذریع چونکے میں ہکش ہے منگیے مہلا مولا میں وطن تے نا حمیدہ میں کربلا را ساں ساریاں زیارتہ کر کے عراق دیاں جتنیاں زیارتیں ہی سالار کرویں وہ ساریاں کر کے وہاں تو حسین کو ٹھیک پھائے کفانی امام حسین دے حرم دا غسولی امام حسین دے حرم دے طرفوں ملے کبری امام حسین دے حرم دے طرفوں کوئی عجیب منظرہ جائے جائے گئے سرکار دے باب قبلہ دے اندر ذریع دے سامنے جنازت ہے تے حسین دے خدام عباز دا علم چاکے اندے میت دے آپ آتا ہے اتھا پھتا لگے جو حسین خیدہ کریم ہے کیونکہ شہادت میرے بھائی پڑھنی ہے زکی صاحب تو میں باب اندہ حکم خالی نہیں سوڑ سکتا اس وقت ہی جملہ سنوے ہیں یا کربلا خرید کر کے اس کربلا چلا محرم دا نیب بھلدہ پہ آئی مرتجزت سوار ہو کے باب علی دی تلوار چاکے فوج اندی آدھی چاکے تلوار اللہ حد بلند کر کے فرمین بے قصر سمجھو شیرِ الہی کے لال کو یہ شیر میں بھائی غلام اکبر کو سن سن کے یاد کیتا ہے بے قصر سمجھو شیرِ الہی کے لال کو جبریل جانتے ہیں ہمارے جلال کو امام دے چہرِ دا ہی جلال شیر سامنے آگئے ہیں انیز دا میں بہو پڑھ دا آج ہی پڑھی ہمارا نعرہ تقدیر بلند کی تے حسین اللہ اکبر اللہ امام حسین دے چہرے تے جلال نعرہ تقدیر ساوج دے بجلی پانکے نعرہ کڑکائے انیز درو موجود آئی انہاں لکھائے غلطہ کے برک گرتی ہائے ہر زرح پوش پر حکمہ کو آجن بھاگو خدا کے کہہ رکاہ دریا ہے جو شکر اللہ اکبر ہائے نبی مہربانی بھئی مہربانی بھئی جی میں حمید ابن مسلم اے ودا لکھ دا اکربلا دی تاریخ امام دے چہرے دے جلال لے دے مولا اے جی میں لے توہرے چہرے تے اتنا جلال آج سالہ دیں بڑی اللہ سا چاہئے کہیں لاشتے آنیا وینیا جلال نظر نہیں آیا اے اتنا جلال ہونے جلال کیوں ہے کائنات امام نے پریشان وار چہرے کو ہٹا کے حمید پاسے بے کے فرمینن ہونے چھیکری وار نکیندہ ہے پہلی مظلوم لڑائی توہرے نور نظر گھن گئے اکبر عباس نے کمر نوائی میں پترا ہے در صفدر دا میں کتھانی خاتون پلائی بچہ ہشر دے ہشر باپا ہو سی جلال دیکھ شبیر چلائی آج بسم اللہ مولا آخری جنگلہ سلام میرے ماں فرمینن سادھ پتر میرے سبر کوں سبر سمجھ کمزور نہ سمجھ میں سابر ہاں کمزور نہ ہوں کمزور پر سمجھ دیو تو میں اپنی طاقت دکھاما اساں کے کی میں شبیر فرمینن جنگ وہاں کے لڑن جو گئے ہو بادشاہ فرمینن اوہ جنگ کرنا نسلا یاد رکھن وہاں کے کی میں شبیر فرمینن ہکی بھیج تاں لڑساں ساری فوج بے ایک وقت حملہ کرے تاں لڑساں میڈی مردی تی آخو تاں نخیلہ تاں اے ہی نے ملا لیکا این لیکے تے بنا فوجہ دے صفاں تو کرے ایک دو تین میں کرنا نانا تغییر بلنگ باہر میں مین تک تاں لے ہیک فوجی لیکا کھلاں چاکرے بھئیت آج لکساں اوہ ساں کے ٹھیک ہے تے لیکا مارو ساری جنگ شوڑی کھلاں اے حسین نخیلہ تے لیکا قیم کی تے اتھا پہیاں بڑھنی ہیں صفاں زمانے دے امام نے تلوار کو کی تے بینیاں جوانیاں مارو اے تلوار حسین اتھین ہے فرمیندن ذلفکار بولیے جی سردار امام فرمیندن میں لڑا تسات دے سے تلوارا دیئے مولا میں اوہا دیچ آئی حیم جلی بھیجا ہاں علی چلایا ہاں سن چالی ہجری چالی دنیا چھوڑی ہون ایک آئے ٹھے اکیس سال ہو گئے میں اپنے مکام تے ہاں باندھ اج اکیس سال دے باؤ دے پہلا جہاد میرے قبضہ دے ہترا کے فوجان دو انشاءالہ کلو بار میں میر تک اتوالے ہر دشمن کو لوگتے نہ چایا ہرشتوں کیوں آئیا اللہ مل گئے حیدری سبحان اللہ پاکشاہ مردان ہے زاکری سمجھانے لوگ اگلا شیر تو کتاں پیا سنوینا جو تو زاکری کو سمجھ سکتے ہو امام فرمینن میرے بابے دے زمانے ستر گزنا میں بڑھ دی تلوالہ دیے بڑھ دیا ہیں او میری لمبائی دی آخری حد نہیں او انتہا نہیں ستر گزئی تو دے بابے دے گھولے دی رفتار دی نسبتنال میری مردیے میں جتنی وعد بن جاں جتنی گھٹ بن جاں میں نے بندیاں نہیں بنایا اللہ بنائے تلوالہ دیے اجازت لیو تو دے گھولے تو رفتار تا پھوچھاں میں کو پتہ تا چل جائے میں ستر تو ودھاں یا آج گھٹاں امام فرمین نے اجازت تلوالہ دیے مرتجید دسا تلی رفتار کتنی میں علی دے زمانے ستر گز بن گیا آج میدان کربلا آج ستر تو ودھنا یا گھٹنے گھولا دے ودھنا یا گھٹنا کم ہے تیرا رفتار تلو میں دسنا پھر جاؤں مشل حکمِ خدا کائنات میں پر کیا کروں کہ باغ ہے سادر کے ہاتھ میں میرے واقعہ سادر دے ہاتھی حسین میرے واقعہ چھوڑ لے میں وعدہ کرنا خیبر خندق اوہد بدر ہنائیں انہا سارے جنگلے نقشے نہ بھولاما تتحیر دی چادر تے چہو کیوں کھا دیں میرے امام لکھتے مرتجید دو تے ہمیں حسین واقعہ لائیں تے فرمین نے تُو ہی رسا تُو میرا ساتھ لیسے یا نہ لیسے امام دے قدمہ گھوڑے سر رکھے آدھے تُوہرے بابے تا گھوڑا بڑا تکھا دوڑ کے خیبر آیا ہاں تھوڑی یہ ایک و کم کر کے دیا دے ہسین ویرون سونا جی میں پہلے چلتا بھی آج میں اوچال چل ساں تُوہرے بابے علی گھوڑے سمائے داد نے نت کی تا مرتجید نہ نہیں امام فرمین نے لڑنا تا میں ہے کیا تُو ہی جنگ تے جڑ گئے ہیں نوجیوار گھوڑے امام دے قدمہ سرچہ رکھے آدھے تیری دستار امامہ دے قسم جلنہ نخلہ تے پہنچ بنا ہے تلوار دے مارے ہوئے گی نہ ہے لیکن مولا اوہ تُوہرے بابے دی تلوار میں ہاں تُوہرے رہوار دو ساڑے مارے آڈر کام کرنے تلوار تے مارال کے مولا دو منٹ دے ہو تُوہرے بابے دی تلوار نال دو گلہ کرا امام فرمین نے اجازت فردوسی پاکستان نے چاہئے کلمہ انہاں لکھے رہوار اکے تلوار کسر میں چل دا ہاں تو چل دی یا میں چرخ دے سمرہ چل دا دو بھر دولہ نماؤ تو میں چل دی کہاں کیا بات ہے یاں کیا بات ہے یاں ڈل گے ہے لری آدھے دھل ہندے موں کے ہندے گھونڈ تلوار آدھے مارے بستے کیا حکم گھوڑا دھے نئی وقت ہجاب اتار کے گھونڈ ہر دشو مندے سنگ رل دیا بھڑکار کہا اور دینا تیتاں شمیر شسار اچھل دیا آدھے بن بدلان دے مچ راود گرج یہ دلوچ بھا بنا بل دیا جہ جادہ جو ماحول دیکھیں کوئی رکھ دا روپ بدل دیا گھر مچھلی میرے ناریا کو یہ تیل عذاب دے تل دیا دربان کھلا تے قدر دبان ہر دشو مندہ در مل دیا نی کو خون دے کمی کمر جھکا کی تازہ خون سبھل دیا آدھے گھل گھنچے شاق خبی سادے چوٹلیاں ہیٹ مسل دیا نب چھوٹے موٹے چھوٹے نوٹے بلکل ماؤ تو گھل دیا تیرے ہنس کا بخشک بھی ہے حیران چل چال تو اوچے چل دیا شک شک دے چنگا مل پہ نہیں پر چکی لالا لڑ دیا مل گے ہی ہی دھنی ہی ہی دھنی بچلے زیبنے جوانی ہمانو جوانی ہم بشمالہ گاں شک شک دے چونگا مل پہیں دیر خان کے 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 شکی تے اٹھا بناو تا ٹائم دیادہ لگ دے ڈالا بناو تا ٹائم تھوڑا لگ دے چکی اللہ جالی تدیل چک رہی تھی چکی دی موٹی جالی لا کے چونگ پیسی فوراں ڈالا بڑھنے سا اٹھے تے دیر لگ دیئے گھولا دے سکھ سکھ دے چونگا مل پہ نہیں بن چکی ڈالا ڈال دیا ہائے 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 آدے بن اجدر آسا موسادہ پھر آونی ناغ نگل دیا کر ساتھ صفے مل آونان دے ہر سب دے پار نکل دیا خیال کریں جلنام حسین ددہ مارے بس پھرتے سر دے ڈال دیا ہائے نبی چار سترہ ہور سنا ہوں فرمائیں ساتھ دا پتر میں تیاراں اکشارہ کرنے کر اینہ کو آکھ لکھا کر آسکرین تو کو پتہ لگوے سی حسین کاؤ نہیں شبیر دے چہرے تے جلال چہرہ سرخ اکھا سرخ تلوار دے قبضے تے حسین دہت ہیک ہتھ گھوڑے دی واگیت ہیک تلوار دے قبضے تے پسے ساتھ جھنڈی دیتی ایک دو تین زمانے دے بہادر نے فرمائے اللہ اکبر بزرگن روحو مجود انہا لکے تسیز الجنادی جلازین دے ویچ کانر بن کے تسیاد سلطان بیٹھ ہائے ہائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین مل کے حیدری تسیز الجنادی جلازین دے ویچ کمر بن کے تو سیادہ سلطان بیٹھا گدا جمپ گھوڑے مکا میں نوخیلہ تے رخ دی تو بی بی دا دل جان بیٹھا چلی تے پیاسے دی جائیں وے لے یارو جہنم دا در کھول دربان بیٹھا خدایہ بچا گھر جلال حاشمی تو آنکھے کھل دوالا دا نگران بیٹھا تسیز الجنادی جلازین دے ویچ کمر بن کے تو سیادہ سلطان بیٹھا گدا جمپ گھوڑے مکا میں نوخیلہ تے رخ دی تو بی بی دا دل جان بیٹھا چلی تے پیاسے دی جائیں وے لے یارو جہنم دا در کھول دربان بیٹھا خدایہ بچا گھر جلال حاشمی تو آنکھے کھول دوالا دا نگران بیٹھا واگا چھوڑی ان حسین جنرلی صاحب نے لکھے جم کمر بطول دے گردہ ہیں کل ہم منحوز ستارے کٹی سنگت زہرہ مشتری دی پھر زہرہ کرب چودھارے نوخیلہ تے گھوڑا کیے نا لٹھا گئے تا سار کٹ کے لی کے دے پار دھاڑ پچھا پس لے ساتھ دے نالا کے امام گھوڑا روکے منظری پتہ نہیں کیوں جیہاں اسی انہیں رکاب ہاں تے زور دے کے زین اچھ اٹھی کھڑے حسین سامنے ہیں عمر ابن سعید شبیر کی بلا زین تے میں اٹھی کھڑے تیفر میں نا جے چاہاہاں تا ہی کپل میں چے جے چاہاہاں تا ہی کپل میں چے بہت قدیر بدل دے بسم اللہ اللہ تُوڑے بابے نے درجات بلد فرمائے اوہ جے چاہاہاں تا ہی کپلے تقدیر بدلنے اوسعہ کے میرے کپلے جان پڑی فوج بیعت کرو تا زندگی بچ سکتی ہے ورنہ تُو سا کیا کر سکتی ہو اس ملونہ کے کیا کر سکتی ہو امام دے تیور تبدیر تھا ہے میرے بات شاہدے پاسے دیکھ کے کیا فرمایا ہے اوہ جے چاہاہاں تا ہی کپل تقدیر بدلنے مہاں پردہ ہمیں قدرت دی پردہ ہمیں قدرت دی تحریر بدل دے بچے جیر نے بچے جیر نے اوسع کے میرے کل بڑی فوج اتنے گھوڑن اتنے شتر اتنی فوج سنامہ تولے امام نے کیا جواب لیتا ہے بات شاہد فرمین نے جینا گھوڑا تے ناز پیا کرنے میں حکم دے وہاں شیر بن کے تری فاؤت کو کھا بن جے بسم اللہ بچے جی میں نے میرے بادشاہ اندھے پاسے دیکھ کے کیا فرمایا ہے اچھ پاکو اچھا دی جو لے شدرہ کھو کہہ رہا تھیں پاندل بھی پہلا سکید تیری فاؤت جیدے کل ساتھی ناگا دی شکل دے نیچے ہو ناگا دی شکل دے نیچے ہو کل تیر بدل دے موسیقی حد 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 علیہ تقولیوں پیار محبت تنے لیکن جی بابا جی ایک قصیدہ میرے سامنے لکھ آیا جو ساہ uda toxicity نے پڑیا بگم راس پڑیا دکھ بڑا دے چ нужно میں نوکر بابا جی مالک تو نے سائم قیم رکھے میرے بادشاہ انہیں پاس دیکھے کیا فرمایا ہے میرے بادشاہ انہیں پاس دیکھے کیا فرمایا ہے میرے بادشاہ انہیں پاس دیکھے کیا فرمایا ہے فدائل دی مجلس میرے خیالے کافی پڑی کھنا میرے گھارے انہ ساری مجلسان دے بانی تگریباً جیترین داکر پردے پہن سارے بانی دی ایسی ایسی پردے پہن میرے خیالے کوئی بندہ ایسا نہیں جائیں اتھا کے تو خود ذاکری دکھائی ہوئے آپ نے حسد ہوں میں تو نے دعایں دے داکر ہیں ڈاہار انشاءاللہ نوکری ہو سی اچھا ہائے 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 بابا جی تو سا اوکھا لفظہ نہیں آکھا بابی انہیں فرمائے ایسے حسین یا بھینی شام موسیقی موسیقی پردیسی کو یار شام شہر دے دارتے نو میل تو یا مستور پیدا لزل کر لی دی دو سفر پردیسی کو یار شام شہر دے دارتے نو میل تو یا مستور پیدا لزل کر لی دی دو سفر پردیسی کو یار شام شہر دے دارتے پردیسی کو یار شام شہر دے دارتے نو میل تو یا مستور پیدا لزل کر لی دی دو سفر پردیسی کو یار شام شہر دے دارتے تبیاد باگ دا تیگے انسخہ ہم جگہ دے دے تبیادان یا جو شام دے 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 ایلے شام دے دے چیں آیا پور ش دید فا ملا جی بسم اللہ میں لگ زفاف گھائیں جو شام دے میں شام دے میں شام دے میں جائے کھلے پھر چھلے پھر میں جائے پہدار دی بھیر دے دید پہیے سا یا نظیمہ کئی لکھ بڑمہ چھدے مجمے میں چھے جلائے آیا سکھیا ہاں لڑی دادا آئے اوہ مانگی چاہ در بھیر دے کا تلاتو اوہ مانگی چاہ دے میں جائے شام دے میں جائے شام دے میں شام دے میں چھے اے آیا پور شریف اے فیملہ بازار دی بھیل تے نظار پھئیے شاہ رک گیا ہے نندمہ کئی لنکھ بدمہ شدے مجمع ویچے جنائی آئے سکھا نندمہ کئی لنکھ بھائیے شاہ رک پھارتے ہیں بھائی ہارے بھائی بھائی جنہی میرا روح اوق کے پاس ہم ہو رہے ہیں ہیک باندھ اول پردہ ہیک مرچی آر آزازانہ پردہ ہی گئی ہو جیاں بالارچ پوڑائے دھیراو دی آکھ سامتے بند ہوئی آدھ بالارچ بہین بہ گئی سجاو دی چہرے دی ماؤتی زردی رئی محافظہ نسل امامات سجا تو انہیں آئیے جنہیں تسا بھانی دواندھائے گلیچ باپا کے آدھئے آنکھ بھالوے ماں لیچ دی ماندھا آؤ زراج گھر کو جھالے اے ہیک لالا آؤ آنکھ بھالوے ماں جی بابا آنکھ بھالوے ماں لیچ دی ماندھا آؤ زراج گھر کو جھالے اے ہیک لالا آنکھ بھالوے ماں لیچ دی بازاریاں پہیاں سن دی غلا آتے آماں کیڑا ہر موڑتے میں یا نا چین تیکوں تیر پہ لگے دین تازہ واہ ہے اے ہیک لالا آنکھ بھالوے ماں لیچ دی ماندھا آؤ اے ہیک لالا آنکھ بھالوے ماں لیچ دی ماندھا آؤ تیرا جی سیکھاں آؤ نا چین آؤ لانکھ بھالوے ماں موسیقی موسیقی